موسیقی موسیقی جی تو پچھلے لیسن کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل میں لوگوں کے حوالے سے انٹریڈیوز کروایا اور میں نے آپ کو کچھ ٹپس بھی دیں لوگوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے جن کو استعمال کر کے آپ بڑے آرام سے اچھے اور افیکٹیو لوگوز ڈیزائن کر سکتے ہیں اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں لوگوں کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے حوالے سے اور آپ کی کچھ کنفیونز دور کرنے والا ہوں کچھ خاص ٹرمنالوجیز کے حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جب ہمارا کلائنٹ کہتا ہے کہ لوگوں کی بجائے اگر وہ ٹرم یوز کر لے کہ مونوگرام ڈیزائن کر کے دیں یا اسے اپنی پرادکٹ یا اپنی برینڈ یا کمپنی کے حوالے سے کوئی کریسٹ یا کوئی اور قسم کا جو نام ہے وہ یوز کرے کہ وہ اس کو چاہیے تو ہم کیا ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں اچھا آپ لوگوں نے اب پریشان بلکل نہیں ہونا کیونکہ اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کی تمام کنفیونز جو لوگوں کے نام ہیں اور جو اس کی کیٹیگریز ٹائپس ہیں اس کے حوالے سے دور کرنے والا ہوں بیسیکلی یہ تمام جو نام ابھی میں نے لیے یہ لوگوں کی ہی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں ابھی کہ لوگوں کی مین ٹائپس کونسی ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں جو سب سے پہلی لوگوں کی ٹائپ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ ہے ایمبلم یہ جو ایمبلم ہے یہ بیسیکلی لوگوں کی سب سے پرانی یعنی کہ oldest ٹائپ ہے اور یہ عام طور پر شکل سے دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بہت illustrative ہوا کرتی ہے یعنی کہ یہ کافی اس کے اندر ڈیٹیل کے اندر چیزیں آپ کو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا اس کا جو ایمبلم کا جو تعلق ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عام طور پر کسی tradition سے یا کسی historical حوالے سے کسی بھی چیز سے یعنی کہ یہ عام طور پر ان برانڈز اور ان پروڈکس کے حوالے سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ کافی پرانی ہیں اور ان کی کافی آپ کو ہسٹری جو ہے وہ ملے گی سٹار بکس کے اس لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو لوگو ہے یہ بیسیکلی ایمبلم کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ lettering ایک خاص circular shape کے اندر ہے اور اس کے علاوہ کچھ آپ کو بڑی illustrative سی جو ہے وہ drawing اور کوئی sketch type جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے یہ ایمبلم کی ایک مثال ہے اس کے علاوہ یہ harlot Davidson motorcycle کے حوالے سے جو ایک لوگو ہے یہ بھی definitely ایک مثال ہے ایمبلم کی اور اس کے علاوہ ایک ایمبلم جو کہ آپ لوگوں نے بچپن سے دیکھا ہے وہ ہے superman کا جو یہ ایک لوگو ہے جو ایک character ہے movie کا superman اور اس کا یہ جو ایک ایمبلم ہے یہ ہم جو ہے وہ بہت بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے basically لوگو کی ہی type ہے اور یہ ایمبلم کی category کے اندر fall کرتی ہے اچھا ایمبلم کی کچھ مزید ایک دو جو ہے وہ types ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور یہ وہ types ہیں جن کے حوالے سے عام طور پر ہمیں بہت زیادہ confusion بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے میں ذکر کرنے والا ہوں insignia اور crest کے حوالے سے یہ جو insignia اور crest ہیں یہ ایمبلم کی category کے اندر fall کرتے ہیں اور basically یہ جو ایمبلم کی اندر جتنے بھی designs ہیں اگر آپ note کریں تو ان کے اندر ایک جو چیز ہے وہ common ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں کسی ایک خاص shape یا کسی ایک خاص آپ کو drawing کے اندر جو ہے وہ text ملے گا اور کچھ illustrative drawing type چیز ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایمبلم کے اندر fall کرتا ہے جی insignia insignia جو ہے یہ کسی بھی office کا mark ہوتا ہے عام طور پہ کسی بھی office یا کسی بھی ایسی سرکاری عام طور پہ جو companies ہوتی ہیں یا جو organizations ہوتی ہیں ان کے جو ہے وہ عام طور پہ insignia design کیے جاتے ہیں یہ بھی definitely type تو لوگوں کی ہی ہے لیکن یہ عام طور پہ ایسی organizations کے حوالے سے بنائی جاتی ہے جن کا تعلق زیادہ تر سرکاری محکموں کے ساتھ ہوتا ہے ناسا کا یہ ایک لوگو اگر ہم دیکھیں تو یہ basically ناسا کا insignia ہے اور یہ آپ کو ان کی website پہ بھی مل جائے گا یہ جو ناسا کا insignia ہے یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر کافی detailed آپ کو جو ہے وہ elements دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ناسا کو جو ہے وہ show کرتے ہیں اور ایک خاص circular shape ہے جس کے اندر ناسا لکھا ہوا ہے لیٹرنگ کے اندر کافی جو ہے وہ bold کر کے اچھا اسی طرح سے crest کیا ہوتا ہے crest جو ہے دوستو یہ بھی ایک طرح کا mark ہے یا ایک representation ہے کسی بھی organization کسی بھی family یا کسی بھی team کی عام طور پر sports کے حوالے سے اور جو اس طرح کی دوسری activities ہیں ان کے حوالے سے ہمیں crest بہت دیکھنے کو ملتے ہیں بعض اوقات institutions کے crest ہوتے ہیں یہ عام طور پر آپ لوگوں نے جب school آپ جاتے ہوں گے تو اس وقت جو آپ کے badges کے اوپر جو ایک لوگو بنا ہوا ہوتا تھا یہ basically crest ہی کہلاتا ہے اور یہ بھی emblem لوگوں کی category کے اندر fall کرتا ہے منچسٹر یونائٹڈ جو team ہے فوٹبال کی اس کا یہ آپ crest جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ خاص shape ہے اور اس shape کے اندر نام لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ detailed drawing type بھی منائی ہوئی ہے اچھا یہ تو ہوگی سب سے oldest form emblem لوگوں کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی ذرا اس سے مزید جو modern types ہیں لوگوں کی ان کے حوالے سے اس کے اندر جو ایک بہت ہی common type ہے وہ ہے word mark word mark کو ہم logo type کے طور پر بھی جانتے ہیں اگر آپ کوکا کولا کے اس لوگوں کو دیکھیں یا گوگل کے اس لوگوں کو دیکھیں تو یہ دونوں جو logos ہیں یہ عام طور پر word mark کی category میں fall کرتے ہیں اچھا یہ ان companies کے لئے آپ نے بنانے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ types کے ساتھ یہ بھی clear کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی client کے لئے جب logo design کر رہے ہیں تو آپ نے کس وقت کونسی category کو choose کرنا ہے تاکہ آپ suitable جو option ہے design کی وہ آپ بنا کے اپنے client کو دے سکیں تو اس حوالے سے یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے client کا brand یا اس کی جو product ہے یا اس کی جو company ہے جس کا logo وہ آپ سے بنوانا چاہ رہا ہے وہ اگر بہت زیادہ detail یا لمبا نام نہیں ہے تو پھر یہ ideal situation ہے کہ آپ اس کا word mark جو ہے وہ design کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دو examples میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ایک اور جو type آتی ہے وہ آتی ہے جنابی علی letter mark جس کو ہم monogram کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ monogram کی جو terminology ہے term ہے یہ بھی ہم نے کافی پڑھ رکھی ہے انٹرنیٹ پہ کافی سن رکھی ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہم confuse ہوتے رہتے ہیں تو یہ confusion بھی اب اپنی آپ یہاں پہ دور کر لیجئے monogram جو ہے یہ بھی ایک logo کی type ہے ٹھیک ہے اور letter mark یا monogram ایک ہی مطلب ہے اس کا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے یہ عام طور پہ ان companies کے لیے بنایا جاتا ہے جن کے نام lengthy ہوتے ہیں یعنی کہ ذرا بڑے نام ہوتے ہیں اور کیونکہ بڑے نام ہوتے ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ company کے نام کے یا brand کے نام کے جو ہمارے words ہوتے ہیں ان words کے initials یعنی ہر لفظ کا جو پہلا alphabet ہے اس کو لے لیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے ایک logo create کر لیا جاتا ہے یہ بھی basically letters کے اوپر ہی base کر کے ایک logo design کیا جاتا ہے جساں یہ HBO کا logo آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو company کا نام ہے وہ basically home box office ہے لیکن وہ کیونکہ lengthy ہے تو اس کو short کر کے H, B اور O کو select کیا گیا ہے اور اس میں سے یہ logo جو ہے یہ بنا لیا گیا اور یہ ایک بہت ہی اچھے logo کی ایک example کے طور پہ consider کیا جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور type آتی ہے pictorial mark pictorial mark یا اس کو بعض اوقات brand mark کے طور پہ بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ عام طور پہ صرف ایک symbol کے طور پہ بنایا جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر lettering ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی لیکن عام طور پہ اس میں جو symbol ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اسی کو زیادہ جو ہے وہ importance دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں WWF کا اس وقت ایک یہ pictorial mark آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ panda کا ایک symbol بنایا گیا ہے جو کہ basically instinct ہوتا ہوا یعنی کہ ایک ایسا جانور جس کی نسل جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی اور اس کو بچانے کے لیے WWF نے جو ہے وہ کافی میند کی تو یہ symbol پانڈا کا ہم جہاں پہ بھی دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ directly WWF یعنی کہ World Wildlife Fund جو ہے اس کے بارے میں خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے تو یہ ایک pictorial mark کی example ہے عام طور پہ اس میں symbol ہوتے ہیں اور وہی زیادہ important ہوتے ہیں اچھا اس کے حوالے سے ایک اور important بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ زیادہ تر ایسی companies یا ایسے brands کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں اور جن کی بہت زیادہ history ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے client کی company نئی ہے یا اس کا brand بالکل نیا ہے اور ابھی وہ market میں launch کرنا چاہا رہا ہے تو پھر آپ اس کا pictorial mark نہ بنائیں پھر بہتر ہے کہ آپ جو پہلی دو میں نے types بتائی ہیں ان میں سے کوئی type آپ choose کریں تاکہ لوگوں کو اس brand یا اس company کے بارے میں پہچان کرنے میں آسانی ہو اچھا جی اس کے بعد آخری type جو میں یہاں پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں لوگوں کے حوالے سے یہ ہے combination mark اب یہ جو combination ہے اس کے اندر basically آپ دیکھ سکتے ہیں یہ burger king کا logo آپ کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ یہ dove کا logo بھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب ان دونوں لوگوز میں آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ object یا shape بھی ہے symbol بھی ہے اور اس symbol کے علاوہ lettering بھی موجود ہے یعنی کہ جو alphabet وہ بھی آپ کو letter کی form میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ basically combination ہوتا ہے اور یہ بڑا ideal مانا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک بہت ہی practical قسم کی type ہے لوگوں کی اور اور یہ بہت آسانی سے ریجسٹر کروالیتا ہے اپنے آپ کو اور اس کی مدد سے brand کو پہچاننے میں جو ہے وہ بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ دونوں elements اس میں موجود ہیں یعنی کہ اس میں pictorial بھی موجود ہے اور اس کے اندر lettering بھی موجود ہے تو لہٰذا اس کی مدد سے بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ کس company ہے کس brand کو جو ہے وہ show کر رہا ہے تو جنابی علی یہ میں نے کچھ آپ لوگوں کو important types کے حوالے سے information دی اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی کچھ confusions وہ میں دور کر سکوں لوگوں کی types کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اس کی سمجھ آگی ہوگی اور اب آپ لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے کہ مزید آپ لوگوں نے خود سے بھی explore کرنا ہے ان types کے حوالے سے اور خود سے آپ study کریں اور دیکھیں کونسا کس brand کا یا کس company کا جو مشہور famous logo ہے خاص طور پر famous brands کے اوپر research کریں کہ کس brand کا جو logo ہے وہ کس category کے اندر fall کرتا ہے تو انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہم graphic design کے حوالے سے اور logo designing کے حوالے سے کچھ نیا کام کریں گے اور کچھ نئی چیز learn کریں گے